السلام علیکم اسے سیر فہد علی من مائی چینل لائیویت فہد یا پھر اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہم نورمل روٹین میں کرتے ہیں اس سے ہوتا ہی ہے کہ ہمارے اندر نیکی کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر ہم آئندہ کچھ کے ساتھ کچھ کرتے ہوئے کوئی اچھا کام کرتے ہوئے کوئی اچھی اصلاح کرتے ہوئے کوئی خیر کی بات کرتے ہوئے یا خیر کی کوئی ایسی چیز کرتے ہوئے ہم جو ہے سوچتے ہیں کہ یار ہمیں اس کا کیا صلاح ملتا ہے تو سیکھنے کی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور بہت ساری جگہیں ہوتے ہیں تو بارل اس بات سے میرا موٹیویشن لیبل جو ہے ایک لم پھر رہا ہی ہو گیا تو بات کچھ ایسی ہے کہ پوچھا گیا کہ جو ہے بھائی کہ آپ نے جو ہے نیکی کا کام کیا اور اس کے بعد جو آپ نے اگر یہ کہہ دیا کہ بندے نے تو مجھے کوئی صلاح نہیں دیا تو فائدہ کیا ہو تو اس میں بات بات جو چھپی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر بندے نے صلاح دینا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کس لئے وہ پھر نیکی کیسی یا پھر وہ شرکہ وہ نیکی کا کام یا خیر کا کام ہی کیسا جس میں کہ بندے سے آپ کو صلاح مل جائے تو وائی آر یہ بات بڑی مجھے سمجھ آئی اور میرے جماعت پر کری ہو اگر بندے نہیں مو سے بول کے ایکسیپ کر لینا ہے اور بندے نہیں دنیا میں ریبارڈ دے دینا ہے تو پھر وہ خیر یا نیکی کا کام تو نہیں ہو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس کا ریبارڈ ان الفاظوں سے مل گیا اور اللہ تعالیٰ کہا اس کا کوئی ریبارڈ نہیں ہے لیکن نیکی یا اچھا کام ہوئی ہے جس کا ریبارڈ بندہ اپنی زبان سے ادھار نہ کرے لیکن دل میں آپ کو دعا ضرور گئے اور اس کا صلاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ضرور گئے ایک چھوٹی سی ایک پوزیٹیف سی یہ بات تھی جو مجھے ساما جائی اور ایک دم میرا موٹیویشنل لیبل جو ہے وہ ہائی ہو گیا یعنی کہ کبھی بھی یہ سوچ کے یہ کوئی بھی ایسی ایسا کام کوئی خیر کا کام کہ اس کا صلاح مجھے اس بندے سے ہی ملنا ہے یا پھر وہ آپ کے لیے کچھ اس کے ریٹن میں کچھ کرے گا تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں وہ کہتے ہیں نیکی کریں اور گھولیں اور جو ہے اب وہ جیسا بھی اگلے بندے کا جو بھی اس کا ذرف ہے اس حساب سے اس کو سمجھے گا لیکن اس کا جو صلاح ہے جو اصل ذرف ہے وہ اس خالی کے پروردگار کا جس نے آپ کو بنایا ہے اور اس نے اللہ تعالی نے آپ کو اس کا کہیں نہ کہیں آگے جا کے اس کا ریوارڈ ضرور دینا کسی نہ کسی صورت میں بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں وہ آپ کی اولاد کی صورت میں آپ کو اس کا ریوارڈ مل سکتا ہے آپ کی اولاد کے حق میں ان کے لئے آگے آئے کیا نہ ضرور ہی نہیں وہ آپی کے ساتھ اچھا ہو آپ سے ریلیٹڈ اور دوسرے بھی تو آپ سے جڑے بھی لوگ ہیں نا اس دنیا میں تو ان کے لئے بھی اگر آپ کی نیکی کے پر لوگ اچھی چیز ہو جاتی ہے تو یہ آپی کے لئے کوئی اچھا ہی ہے نا اللہ تعالی کی ضرورت تو ہمیشہ don't expect anything in return when you do good for the other people to stay calm and relax and wait for the things to come in return of آپ کے family کی صورت میں یا آپ تو کسی برائی سے بچانے کی صورت میں وہ چیز ضرور آپ کے سامنے آئے thank you so much have a good morning channel کو like کریں subscribe کریں اور وہ bell icon ضرور دبائیں thank you